بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل میکینیکل انجنیر احمد ٹوڈے آور ٹاپک ایز ہاو ٹو ڈیزائن سکس ہنڈر وارٹ سولر پلانٹ اس کی کمپلیٹ کلکولیشن اس کی ڈیزائننگ کتنے سولر پلانٹ ریکوائر ہے کونسا انورٹر چاہیے کونسا چارچ کنٹرولر چاہیے کتنا اس کا کاسٹ ہوگا اس کے بارے میں آج ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے 4 کلو وارٹ 3.5 کلو وارٹ اور اس کے ساتھ 300 وارٹ سمال سولر پلانٹ یہ ہم جو ڈیزائن کیے تھے لیکن آج ہم 600 وارٹ سولر پلانٹ ڈیزائن کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک دوستو تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے سولر پلانٹ ڈیزائن کرنا ہو تو آپ لوگ کو اپنے گھر کا لوڈ جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے تو لوڈ کو ہم اس طرح کلکولیٹ کریں گے فر ایزامپل آپ لوگ کے گھر میں 3 فینز ہے تو نارمالی ایچ فینز جو ہوگا وہ ہوتا ہے وہ 80 وارٹ کا ہوتا ہے 80 cross 3 کیونکہ 3 پنکے ہے تو یہ 240 وارٹ 3 پنکوں کا لوڈ ہو گیا ٹھیک دوستو فر ایزامپل ایک ٹھیوی آپ لوگ کے گھر میں وہ ہوتی ہے نارمالی 100 وارٹ کی ایک فریج ہے وہ 170 وارٹ کا ہے دو انرڈی سیور ہے جو کہ ایٹ نارمالی ہوتا ہے 25 وارٹ کا تو اگر دو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 50 وارٹ ہو گیا ایک ٹھیوب لائٹ یہ 40 وارٹ کا ہے ٹھیک دوستو اگر ان سب کو ہم ٹوٹل کر لے تو یہ ٹوٹل لوڈ ہو گیا اس گھر کا 600 وارٹ ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کے لیے کپلیٹلی ڈیزائننگ کرنی یہ تو میں نے اپنے گھر کا لوڈ کلکولیٹ کر لیا ہے اور گھر کا لوڈ آپ لوگ کس طرح کلکولیٹ کریں گے اس کی اوپر میں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے وہ بھی آپ لوگ میکنیکل انجینر احمد جس میں آپ لوگ چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کے لیے ہم نے کلکولیشن کرنی کہ اس کے لیے کتنے سولر پینلز جو ہے وہ ریکوائر ہوں گے اور اس کے لیے کون سا انورٹر ہم لگائیں گے کتنے پینل کون سا انورٹر اور کون سا چارج کنٹرولر اور پھر ٹوٹل کاسٹ نکالیں گے تو ابھی ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے تو دوستو یہ ہے میرا ٹوٹل لوڈ ٹھیک ہے دوستو ابھی میں نے اس کے لیے ڈیزائننگ کرنی ہے تو انجینرنگ میں جب بھی ہم ڈیزائننگ کرتے تو وہ میکسیمم لوڈ کی اوپر کرتے ہیں پر ایزامپل میں چاہوں کہ یہ ٹوٹل لوڈ مجھے ایٹا ٹائم میں میں نے آن کرنا ہے میں نے ساری چیزیں جو ہے اوپر جو ہم نے ڈسکس کی یہ لگانی ہے تو اس کے لیے میں نے کتنے پینلز خریدنے ہوں گے ابھی میں پینلز میرے پینل کا لوڈ ہوگا وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگ پتا ہے کہ کبھی سنلائٹ جو ہے اس کی ہیٹ زیادہ ہوتی کبھی کم ہوتی بادلاتے آ جاتے ہیں تو کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے ان ایپلینسز جو میں نے ایٹا ٹائم جو آن کی ہے اس کی اوپر کوئی ایفیکٹ نہ آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں سولر پینل کتنے خریدوں گا یہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے تو یہ آپ کا ٹوٹل لوڈ ہو گیا فرزامپل اگر میرا ایچ پینل جہاں وہ ون فیفٹی وارٹ کا ہو تو سکس ہنڈرڈ وائل بائی ون فیفٹی یہ ٹوٹل ہو گئے فور پینل ٹیک ہے دوستو ابھی چار پینل کے اوپر آپ لوگ کام چلا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے یہ چار پینل کب آپ کو چیسو وارٹ دیں گے جب آپ کا سن لائٹ سن جو ہے وہ ہنڈر پرسن جب وہ ہیڈ دے رہا ہو مطلب کوئی بادل نہیں اسمان میں اسمان برکل ساف سترہ ہے تو تب یہ سکس ہنڈر وارٹ دے گا اور یہ آپ کا ٹوٹل اپلینسز جو ہے وہ اٹر ٹائم آن ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا اسمان میں کے اوپر بادل ہے تو آپ کا یہ چیسو وارٹ جو ہے یہ لوڈ نہیں چلے گا اس کے لئے آپ لوگ بسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ پانچ سولار پینل ایچ ون فیفٹی وارٹ یہ لے لیں اگر وہ کون سے ٹائپ کی ہونے چاہیے کون سے کب نہیں اگر اس کا ٹائپ اے ہو ڈبل گلاس ہو مونو ہو کنیڈین ارجین کو ہو تو وہ پینل جو ہے سب سے بسٹ ہے آپ لوگ اس کی سی شاپ میں جائیں گے ان کو یہ یہ کنڈیشن بتا دے تو وہ آپ کو ٹک ٹک سولار پینل لاکے دے گا ٹیک ہے دوستو ابھی اسی پلان کے لئے انوارٹر کونسا ہم خریدیں گے یہ چیسو وارٹ کا ٹوٹل لوڈ ہے اس کے لئے ہم نے جو انوارٹر لینا ہے وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں جو لاسز ہوتے ہیں وہ اس کو کمپینسیٹ کرنے کے لئے ہم ایٹھ ہنڈڈ وارٹ کا انوارٹر لیں گے ٹیک ہے اور اس کا کمپنی انوارٹر ایکس یا ہومیج ہونا چاہیے اچھے یا انویٹ ہونا چاہیے اچھے کمپنی کے ہوتے ہیں چار کنٹرولر جو ہوتا ہے وہ آپ کو تقریباً سکسٹی ٹو ایٹی ایمپیئر کا آپ لے لے تو یہ زبردست اچھا ٹیک ٹاپ چار کنٹرولر ہوگا چار کنٹرولر کا فنکشن یہ ہے کہ آپ کے کرن کو اپٹیمم رینج میں رکھتا ہے مطلب میکسیمم کرن ہوگا تو اپلینسز کو جلانے سے یہ بچائے گا مطلب یہ چار کرن کو کنٹرول کرے گا ابھی ان سب کا ہم ٹوٹل کاسٹ کلکولیٹ کریں گے تو کچھ اس طرح کریں گے ہم آپ کے چار سولر پینل ہے تو 2022 کے لیٹس میں نے جو ابھی نوٹ کیا شاپ سے پوچھا ہے تو 150 وارٹ کی جو سولر پینل ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے سیون تاؤزن تو اگر ہم اس کو چار کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے کیونکہ چار سولر پینل ہے تو یہ ٹوٹل ہو گیا ٹوٹی ایٹھ تاؤزن ٹیک ہے 800 وارٹ کا جو انورٹر ہے اس کا آج کل جو ٹوٹل کاسٹ آئی وہ تقریبا 13000 ہے لیکن یہ سب سے جو بیسٹ انورٹر ہوتا ہے جس کی 5 ایئر جو ہے وہ وارنٹی بھی ہوتی ہے تو اس سے سستی بھی مل جاتے آپ کو پانچ ہزار کے مل جائے گا ٹیک 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 چہزار کے مل جائے گا لیکن وہ تلسے کوالٹی اچھی اس کے نہیں ہوتی سکسٹی ایم پیئر چارڈ کنٹرولر وہ آپ لوگ مل جائے گا 4500 تقریبا اور اس میں جو پلان میں جو کیبل یوز ہوگا وہ تقریبا تین تری تاؤزن تک یوز ہو جائے گا اس ٹوٹل کو میں سب کو جو میں کلکولیٹ کر لیو تی میرے پاس ہو گئے 48500 ٹوٹل تو اگر آپ 600 وارٹ سولر پلان ڈیزائن کریں گے اور آپ اتنے اتنے پینل یا اتنا انورٹر اور ساتھ اتنا چار کنٹرولر لیں گے تو ٹوٹل اس کا کاسٹ آ جائے گا آپ کے پاس 48500 تو دوستو یہ ہے دن کے لئے فرزمپل آپ دن میں اس کے اوپر ٹک ٹک چلا سکتے ہیں اگر آپ چاہے کہ میں رات کے لئے بھی اس سے کوئی فائدہ لینا ہے تو بیک سو ایمپیئر ہور کی ٹھیک ایج کی کاسٹ تقریبا 12000 یا فرزمپل ہوگا 10 یا 11000 کچھ اس طرح ہوگا تو اگر آپ لوگ دو بیٹریز لے لیں تو اسی سولر پلانٹ کے ساتھ آپ انسٹال کر سکتے ہیں دن کے ٹائم آپ لوگ کو لوڈ بھی چلے گا اور بھی چارج ہوتی جائے گی اور ان کو چارج ہونے کے بعد آپ لوگ سہارا کا سہارا لوڈ نائٹ میں آپ لوگ ان کے اوپر چلا سکتے ہیں اور اپنا پوری رات آپ لوگ آرام سے پانکی بھی چلا سکتے ہیں ٹیوب لائٹ بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو اس ہی سولر پلانٹ کو اگر آپ لوگ اپنے گھر میں دیزائن کریں گے انسٹال کریں گے تو انسٹال کریں گے کچھ ترتیب اس طرح ہے میں نے سکتے ہیں بنائی آپ لوگ کے لئے تو آپ لوگ اس طرح کر لیں کے جو چار سولر پینل ہے وہ پرالل میں انسٹال کر لیں ٹھیک پرالل میں انسٹال کریں گے تو پرالل میں اس طرح کریں گے آپ لوگ اس کی جو پازیٹو جو پازیٹو ٹرمینل ہے ان سب کو ایڈ کر لیں گے تو اس کے کرن جو وہ ایڈ ہوتے جائے گی اس کی بعد آپ لوگ نے چار کانٹرولر لگانا ہے چار کانٹرولر کا آؤٹپٹ آپ کو سپلائی دینے ہیں فرزمپل یہ فین ہو گیا لائٹ اور فریج وغیرہ ان کو آپ لوگ نے یہاں سے آنا راف کرنا ہے ٹھیک دوستو تو اگر آپ لوگ کوئی کوئی پیسٹن ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور جو ہے وہ کر لیں باقی اگر آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو 1% بھی ہیلپ فل ہو تو کانٹرول دوستو آپ لوگ اپنی اس چینل میکنیکل انجنئر احمد کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بلا آئکن دبائے اسلام